تو پیار پیار سے سمجھا رہا ہے تجھے نا پاپا مار دے ہوئی مجھے مار دو میں مارنے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں تجھے اب میں تو گولا نا کیا نا میں تو ملڈر بھی کر سکتا پہلے سوڑ جان دے ان کو یہ دیکھو ان کو بلو گالی مت دو میری خاصل میں تجھے پہلے کو کہا تھا نا پاپا جی آپ لوگوں کے پاس ہی ہیں میرا سب کو تجھے اگر تجھے میری خوشی اور بیوک چودری کی جو خبریں سامنے آ رہے ہیں اس سے صاف یہ لگتا ہے کہ خوشی اور بیوک کی بیچ کچھ تو ایسا چل رہا ہے کیونکہ فینس کافی ٹائم سے اندازہ لگا رہے تھے کہ خوشی اور بیوک ٹائی وارس لے رہے ہیں جیسے ہی خوشی کی ایک آڈیو سوشل میڈیا پر آتی ہے تو وہ بہت زیادہ وائرن ہونے لگتی ہے جس میں خوشی اپنے سرسور یعنی کے بیوک چودری کے پاپا سے بات کرتی ہے خوشی کہتی ہے کہ پاپا جی مجھے اپنا بیٹا راجہ چاہے لیکن بیوک کے پاپا خوشی کے ساتھ کچھ الگی طریقے سے بات کرتے ہیں ان سے صاف یہ لگ رہا تھا باتوں سے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اب خوشی ان کے گھر توبارہ لوٹے جس طریقے سے وہ بتمی سے بات کر رہے تھے یہاں تک کہ گالی گلوش بھی کر رہے تھے خوشی نے منع بھی کیا کہ پاپا جی گالی سے بات مت کریں پتہ جائے رہا ہے کہ خوشی تین مہینے سے اپنے بیٹے سے نہیں ملی یہاں تک کہ اپنے بیٹے کی شکل بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں خوشی ویوک سے بات کرتی ہے بار بار کال کرتی ہے ویوک نے صاف انکار کر دیا اس کے بعد خوشی اپنے سسر کو فون لگاتی ہے کہ شاید ان کے دل میں تھوڑا رحم آج ہے لیکن سسر نے بھی خوشی کو خری خوٹی سنا دی یہاں تک کہ گالی گلوش سے بات کی تین مہینے سے خوشی ویوک سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں ہے اب ویوک اور خوشی کی رشتے کا جو خلاصہ ہوا ہے کہ ان دونوں کے بیچ کافی ویوات چل رہا ہے اب دونوں الگ ہونا چاہتے ہیں خوشی چاہتی ہے کہ وہ بیٹا ان کو دے دیں لیکن ویوک اور ویوک کی پریوار نے صاف انکار کر دیا ہے نوبت یہاں تک آگئی ہے کہ کیس اب عدالت میں چلنے والا ہے خوشی اور ویوک اب ڈائی وارس لینے والے ہیں لیکن ان کے فینس نہیں چاہتے کہ ویوک یا پھر خوشی ڈائی وارس لیں ویوک خوشی ہمیشہ انسٹاگرام پر ریلز وغیرہ ڈالتے رہتے تھے جہاں پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کافی خوش لگ رہے تھے لیکن اچھانک ان دونوں کی بیچ ایسا کیا ہو گیا کہ جو دونوں نے الگ ہونے کا فیصلہ لیا ہے لیکن دوسری طرف کچھ اور بھی خبریں سامنے آئی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ صرف پبلیسٹی پانے کیلئے ہی یہ دونوں ایسا کر رہے ہیں دونوں فیم پانا چاہتے ہیں آج کل سوشل میڈیا پر کافی کپل میں یہ سب چل رہا ہے فیم پانے کیلئے پبلیسٹی کرنے کیلئے ہی یہ سب کر رہے ہیں جان بوچ کر ڈائی وارس لینے کیا کرتے ہیں ڈراما اس کے بعد پھر دونوں ایک ہو جاتے ہیں پچھلے دنوں دل جیت کور اور نکل پٹیل کے بیچ بھی سب چل رہا تھا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو سکتی ہے اس بات کی سچائے تو کمنٹ باک سے لاجبت آئے گا اب آپ سے جا چاہتے ہیں ملتے ہیں نیکس رویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں گا